بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تیرہ ون میں تیرہ سوال آذر ہے خالیل ساجن جیسے کہ آپ ہمارے مسلسل کے ہی میں انہوں سے مختلف پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں میں مختلف سیاسی لیڈروں سے قبائلی رینماوں سے مختلف مختلف فکر کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں مختلف انٹرویوز کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لئے میں پیش کر رہا ہوں اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بلوچستان میں جو بنیادی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ اجاگر کر سکیں اصل میں مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں کیا مسئلے مسائل چل رہا ہے آیا ان پہ کوئی توجہ دے پا رہا ہے یا نہیں جس طرح شروع شروع میں کچھ مہینے پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا نواب زفراللہ خان شاوانی صاحب کا وہ انٹرویو کافی دوستوں نے پسند بھی کیے کافی دوستوں نے لائک بھی کیے لگ بگ اس وقت مجھے کندازے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے تیس ہزار تک لوگوں نے وہ انٹرویو بھی دیکھے اور کافی لوگوں نے لائک بھی کیے اور فیڈبیک میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا فیڈبیک مجھے دے دے تو فیڈبیک کے ذریعے آپ لوگوں کی فون آپ لوگوں کی ایس ایم ایس وٹس اپ پہ ویس بک پہ آپ کہیں دوستوں نے دوبارہ یہی گزارش کی تھی کہ نواب زفراللہ خان شاوانی صاحب گیا ہوں تاکہ میں ایک نہا اور موجودہ دور کی ایک انٹرویو آپ لوگوں کے لیے کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں تو آج ایک مرتبہ پر پروگرام تیرہ منٹ میں انہی تیرہ منٹوں میں جو تیرہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نواب زفراللہ خان شاوانی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹہ لگائیں نواب صاحب سب سے پہلے شکریہ کے اپنے میں ٹائم دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے الحمدللہ آپ لوگوں کا بھی میرہ بانی میڈیا والا کا جو آتا ہے مسئلہ مسائل کو سن کر آگے پیش کرتا ہے اچھا یہ موجودہ گورنمنٹ جو اس وقت جام کمال کی گورنمنٹ جہاں پر آ چکے ہیں لگ بگ اس کو چار پنچ مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں آیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو جہاں پر پیشیدہ مسئلہ مسائل ہے ان کو جام کمال اور اس کی ٹیم بقیدہ طور پر رہل کرنے کی کوشش کرے گی بلکل انشاءاللہ جام کمال کبائلی آدمی ہو بھی صاحب یا اس کا ٹیم پشتو بلو سب کبائلی لوگ ہیں پجاپی بھی ہمارا ساتھ ہے سندھی بھی سب ہم مربائی ہیں پاکستانی لوگ ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ مسائل جام کمال کے ساتھ بیٹھوں گا بات کروں گا کبائلی مسئلہ اس کو بھی باہدی حل کرے جیسا لالا یوسف نے جرگ قیم لگایا تھا گلستان میں الحمدلہ کتنا لوگوں کا مسئلہ ال ہو رہا ہے اور لوگ بول رہے کہ جام کمال صاحب کا حکومت چار مہین ہے پانچ ایسا بات نہیں جام کمال صاحب کا حکومت پکا ہے انشاءاللہ پانچ سال کے لیے اپنا کام کرے گا سب کو دکھائے گا بھائی ایسا کام کیا ہے بلو سلامی الحمدلہ اس کا حکومت کے وجہ سے ابھی امن آیا ہے جام کمال صاحب کے خلاف کجت میں ادمات کی بات چل رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہو گے غلط ہے سب بلکل سب ساتھی جتنا ہے جام کمال کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم بھی پورا ہمارا پارٹی جتنا ہے ایک دو اگر ساتھی پہلے ناراض تھا وہ بھی راضی ہو گیا یہ پروپ گنڈا ہے اور باقائے جتنا قبائلی نوابہ ہے سردار ہے اس پر بھی رکویشت ہے بھائی یہ اپنا سیاست نہیں کرے بھائی یہ حکومت توڑ جاوے دوسرا ہوئے یہ ملک کو نسخان ہو رہا ہے پانچ سال کے لیے میرے بارے آپ کا ملک کا دفاع کرتا ہے ملک کا خیر خواہ پانچ سال کے لیے حکومت کو چھوڑو اس کا پیچھے پروپ گنڈا نہیں کرو تاکہ اپنا جاگہ ابھی یہ ملو سال ڈیڑھ سال تک تاکہ برابر ہوئے تو دوسرا بلہم آئے گا اسی لیے کام نہیں ہو رہے پانچ سال تک اس کو چھوڑ نواب صاحب یہ آپ کا بلوچستان عوامی پارٹی جو باپ ہے آیا جے بلوچستان کی مسئلہ ال کر پائے گا انشاءاللہ کرے گا سیئے اس میں قبائلی لوگ ہیں بشتویا بلوچ قبائلی لوگ اس میں بلوچستان کا مسئلہ ال کرے گا جتنا لوگ بلوچستان میں آپ دیکھو کوئی پارٹ پر ہے کچھ لوگ کوئی بائل ہے ناراض ہے ہم ریکویش کرتا ہوں جانساہ پر اپنا ٹیم کو اٹھاوے لندن تک جاوے کچھ در ہمارا بلوچ رینما موجود ہے اور ہی در جو پاڑوں پر اس کے ساتھ زد نہیں کرے یہ جو ہے حکومت کا دیکھو بڑا ہوتا ہے باپ ہوتا ہے چھوٹا بچہ حکومت کا اوپر بھی ہمارا ہے ایجنسیوں کا اوپر یا پاکستان کی بائی اس کے ساتھ زد نہیں کرے ابھی یہ زد میں آیا ہے تو میرابانی کرو اس کے ساتھ جو ہے مذکرت کرو اس کو نیچے لیاو تاکہ بلوچستان میں پاکستان میں حمن ہو جاوے تاکہ انڈیا شرمندہ ہو جاوے اچھا اس کے علاوہ نواب صاحب جہام پر جو اپنے تھوڑے در پہلے اپنے منشیت کی بات کی جو وہاں سبی بنالہ سے شفٹ ہو کر جہام پر لوٹکاریز میں آ چکے ہیں اب ما شاء اللہ قبائلی رینما بھی ہو اب نواب بھی ہو اور یہ علاقے آپ کا بھی ہے میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہو صاحب ہم کردار یہ ادا کر رہا ہو پہلے بھی ہم نے ایسے چو کے ساتھ بیت کے ایس پی کے ساتھ ایک وار پہلے بھی ہے آج پھر اچھا ایک اٹھایا ہے ایکشن اٹھایا ہے شروع الحمدالعبی بھی کام ہو رہا ہے تو آگے ہم کرساتھ لے ہوئے ہم بھی اس کے ساتھ ہے اس کو نکالتا ہوں انشاءاللہ پہلے تو حکومت کا فرض ہے نہیں ہو گیا تو ہم بھی حکومت کے ساتھ دیکھو ادھر چھو منشیات آئے گا آپ کو معلوم ہے ادھر کیا ہوئے گا ادھر تو پھر لوگ پھول تو نہیں پہنکے گا پھر کانٹرہ پہنگ کی گا یہ لوگ کھڑا ہے منشیات والا چوری بھی یہ کھڑا ہے ایک دو قتل بھی ادھر اس علاقے میں اس کے آت سے ہوا ہے تو یہ ہر نسخان کرتا ہے تو ہمارا حکومت سے برداشت ہے آگا ہے شالکورٹ تار ہے قادر ریسانی صاحب الحمداللہ بھی پہلے بھی چوروں کا اوپر کچھ منشیات کا اوپر کنٹرول ہوا ہے اور خلیل بکٹی صاحب الحمداللہ قبائلی لوگ ہیں انشاءاللہ ہمارا حمد ہے یہ برابر کرتا ہے اور رنس صاحب بھی قبائلی ہے اس پی صاحب تو انشاءاللہ علاقے صاف ہوئے گا کسٹیم اس کا تعاون کا ضرورت ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں ہمارا قبائل بھی ہمارا علاقے بھی انشاءاللہ علاقے شادن زیویل اس کے ساتھ ہیں آپ کو پتا بھی ہے اگر کسی نسل کو ختم کرنا ہے وہ بندوق کے زور پہ نہیں یہ ایسے منشیات کی لانت سے ہو جاتے ہیں اچھا نواب سب تھوڑے دن پہلے آپ نے بات کی جو لالا یوسف کی آپ نے بات کی امن جرگے کی بات کی بالکل یہ تو اچھی بات ہے امن جرگے ہونی چاہیے جس میں قبائل میں جو تنازع چل رہے وہ ہونی چاہیے خاص کر ہمارے بلوج بیلٹ میں ہمارے کافی خیر ایک چیز میں دوبارہ آپ کو یاد دیانی کرواتا ہوں جو ہمارے فسٹ جو آپ کا میں نے انٹرویو کیا تھا آپ نے ایک بات کہی کہ دونوں جہاں سے جب آپ کا کچھ آپسی تنازع چل رہے آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے بھی بندے اگر مرے تو وہ بھی مطلب میرے ہوتے ہیں اگر جہاں سے بھی ہیں میرے یہ بات کہیں لوگوں نے آپ کی اپیشیٹ کی اور سپیشلی مجھے فون کر کے کہا کہ یہ زبردست بات نواب صاحب نے کیے تو میرے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بلوچستان میں ہمارے بہت سے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ جگڑے میں پسے ہوئے کیا لوگوں کے لیے ایسے جرگے آپ لوگ نہیں کر سکتے بات یہ مانا لڑای ہے بھی پانچھے سال شروع ہے اس سے پہلے الحمدللہ آپ کو معلوم ہے جتنا جرگے ہر قبائل کے ساتھ لانگا لڑای ہے اس کا لیاری کا لڑائی تھا ادھر بھی ہم بہت کیا اپنا قبائل کا دوسرا بہت سے جو ہے قاتلوں کا ہم نے فیصل لکھے جس ٹیم ہم خود پس گیا تو مجبور ابھی بھی لالا یوسف جیسا ادھر بیٹھا ہے تین دن ہم نے اپنا قیم لگایا ادھر ہم بولا بھائی پشتو بلوچ بھائی ہے غلط تعصب آپ لوگ ہیں اور لالا یوسف کا امت سے ادھر ساڑھے چھ ساتھ سو قتل ہوا ہے اور بہت سے فیصل ہے ادھر رہا ہے آپ کو معلوم غیوزہی اچھے جیسے کا کتنا لڑائی آپ کو معلوم ہے امیزہی کا کھاکڑ کا اور ترین کا اہر قوم لگا ادھر اس علاقہ سے زیادہ ہے وہ بتر ہے جی تو افغانستان بھی سب ادھر رہے پاکستان بھی ادھر رہے ادھر بہت الحمدللہ لالا یوسف نے بانڈ کانٹرول کیا ہم بھی گیا الحمدللہ کچھ کام کیا اس کے ساتھ لالا یوسف کو ہم نے پیغام دیا ہے پھر ہمارا علاقہ میں آجا مستنگ میں سر ہمیں کدھر پاکستان قوم قیم لگاوں گا ہم آپ کے ساتھ ہوں گا حقیقتاً وہ لوگ بھی ہمارا بھائی ہے وہ بھی ہمارا رشددار ہے اس کے لئے بھی افسوس ہے ہم مر رہا ہو یا وہ مر رہا ہے بھائی ہے آخر پانچ سال دس سال بیس سال فیصل ہوئے گا مگر لوگ ضائع ہو رہا ہے کیوں لوگ ضائع ہو رہا ہے ہمارا نواب سردار ہمارا علاقہ کا بلوچوں کا متبری ہمارا دونوں کا اوپر سیاست کر رہا ہے تاکہ یہ ٹوٹ جاوے تاکہ یہ ٹوٹ جاوے ایک ہمارا سیڈ میں سیاست دوسرا ادھر ہوئی یہ سیاست ہے صاحب یہ چیز ہم نہیں جانتا ہو یہ لوگ ہمارا ہے اور ہمارا اوپر پہلے بھی ہمارا لوگ درمیان میں سردار نواب آیا دو گروپ ہو گیا صاحب سیاست کیا وہ بولا یہ آئے گا ہم نہیں آئے گا وہ بولا یہ آئے گا ہم نہیں آئے گا اس لوگوں کا میرا بانی سوس سے بات تین آدمی اور قتل اندر ہو گیا تو اسی لئے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے آئے اسی مسئلہ میں لالا یوسف آ جاوے کچھ علماء آ جاوے تو یہ لوئے گا مگر سردار نوابوں کا آت سے نہیں ہوئے گا ابھی بھی ہم ایک نواب کا نام نہیں لیتا اس کو لکھ کر دیا ہم نے کہ بھائی ہمارا فیصلہ کرو کچھ دن سے بات بولا بھائی وہ تو الیکشن میں فیلانی کے ساتھ کڑا ہے ہم اس کا فیصلہ نہیں کرنے گا سیاست میں کی وجہ سے ہم کو لڑا رہا ہے آپ کو خود اندازہ ملتا ہے بھی ہم کیا کریں جائی جائی تم میں مطلب آپ سے جوڑ کر میں گزارش کرنا چاہوں گا جو ہمار جتنے بھی بلوچے میں اس سے بھی جائی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیس کبائلی تنازات آپ ختم کر لیں سیاست اپنے جگہ پہ کبائل اپنے جگہ پہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کیونکہ اس لڑائی جگڑوں میں ہمیشہ مرتے ہیں ایکٹیو لڑکے مرتے ہیں ایکٹیو جوان مرتے ہیں ایک ایسے بندے مرتے ہیں پھر اس کا خلاص صدیوں تک پورا نہیں ہو جاتا ہے نواب صاحب اس کے بعد پھر اور آتے ہیں سیاست کی جانب کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ بلوچستان میں ہی یل ہو وفاق میں نہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے بات ہم نے اچھا بات کیا اقیقت ایسا ہے مگر بلوچستان کا مسئلہ اگر ادھر حل کرے گا اگر ادھر حل کرے گا بھی یہ لوگ ایکشن اٹھائے گا وفاق میں جائے گا بات کرے گا تو اس کا ایک اگ بھی مل جائے گا اور اس کا مسئلہ بھی ادھر ہی حل ہوئے گا مگر لوگ یہی آئے آگے یہی نہیں جائے وفاق میں ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا مرلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اچھا نواب صاحب اس کے علاوہ جو وفاق میں امران خان صاحب بیٹے ہوئے جو ہمارے وزیر عظم صاحب ہے پی ٹی آئی کے چیرمن بھی ہے اس کی حکومت تب کیسے دیکھ رہے ہو اور پرو افغانڈا شروع ہوتا ہے اب امران خان اچھا ہے ابو رائی جو مانا پانچ سال کے لیے محنت کیا ہے ایک منڈیٹ اس کو مل گیا ہے پانچ سال کے لیے اس کو چوڑو اگر پاکستان کا دوسرا سیاسی لوگ خیر خواہی تو اس کو چوڑو کہ اپنا کام کرے بھی دیکھو آج ام نے انٹرویوی امران خان کا سن لیا رات کو خبر میں آیا تھا بھائی ام نے اتنا وقت خاموش تھا ہم ایک فریشانی تھا ہمارے اوپر ابھی ایک پیکج سعودی عرب نے ہم کو دی دیا ایک دو پیکج دوسرا ملکوں نے ہم کو دی دیا تاکہ اپنا کرز ہم کم کریں آگے ہم کام کریں جیسے پہلے اپنے سعودی کی بات کی کرز ہے کی بات کی اس میں چند تک میرے سننے کی بات ہے یہ میں نے سنا تھا کہ جیسے پہلے نواز شریف کو جب نواز شریف جیل میں اتا تھا تو تب امران خان صاحب وہاں پر گئے وہاں پر یہی سعودی حکومت کے ساتھ ایک بارگنگ ہوئی کہ اتنا پیسہ آپ کو دے دے گا آپ اس کو چھوڑ دے پھر سعودی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو تھیل دے دوں گا سستے ریڈ پر پیسے تو وہی ہے جس کو وہی ہمارے پاکستان کے پیسے ہیں جس کو نواز شریف نے سعودی کو دے دیا سعودی نے جہاں پر ابھی شعبہ شریف کا مسئلہ ہو گئے شعبہ شریف گرفتار ہے تو دوبارہ امران خان صاحب وہاں پر گئے تو یہ کہیں جو ہمیں امداد کے نام پر مل رہے یہ ہمارے اپنے پیسے تو نہیں ہیں کہ وہاں سے جو نواز شریف یا شعبہ شریف سے لے کر سعودی ہمیں بھی دے رہے ہیں ہمارے اوپر احسان بھی کر رہے ہیں صاحب بات یہ ہے ہمارا بلوچی میں بولتا ہے اوپر تو کرو تو یہ نیچے دھاڑی ہے پیسہ تو ہمارا جدر سے سعودی سے آ رہا ہے امریکہ سے پیسہ ہمارا پیسہ آ رہا ہے مگر آ رہا ہے پھر بھی عمرہ خان اس کو لا رہا ہے ملک کے واپس تو یہ آ رہا ہے صاحب الحمدللہ اس کے علاوہ جو مہنگائی عمرہ خان جیسے ہی آ گیا مہنگائی کا توفان مہنگائی کا جن بوتل سے نکل گیا اور چیز پہ ٹیکس لگنا شروع ہو گئے جیسے وہ جو کھانے والے خدرنوں شیزے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر ہو گئے بجلی پہ ٹیکس گیس پہ ٹیکس آتے ہی ٹیکس لگانا شروع کر دی تو یہ حکومت کیسے چلے گا ملک یہ غلط کیا دیکھو کچھ دن تو اپنا کام کرو اپنا ہمارا ٹیکس ہے اگر روپہ بجلی کا آپ دو کرو ہم سے آپ کو حکومت کا قرض جائے گا عوام کا تو پہلے سے خانہ خراب ہوا ہے پھر آپ نے ایسا خانہ خراب کرے گا پھر اس کا حکومت نہیں چلے گا اس کے علاوہ چیپ جسٹرس کا وہ ڈیم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ بلکل وہ ہمارے ملک کے لیے ہو رہے ہیں معیشت کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اس سے میں کوئی انکار نہیں ہے آیا اس طرح کی ڈیم جہاں پر بلوچستان میں بھی بننی چاہیے بات یہ ہے پہلے بھی ہم ایک وار انٹرویو دیاں اس بارے میں دیکھو پنجاب میں سن میں پہلے بھی پانی ہار آئے گزارے لوگوں کا اور آئے مگر بلوچستان کا اصلی جو ہے ڈیم ضرور ہے تو بلوچستان کے لیے ڈیم ضرورت ہے اگر حکومت بولتا ہے کہ ڈیم کے لیے جاگے نہیں ہم آپ کو پہلے بھی بولا اس پار کے چلتا ہوں پار یا وہ اس کو مردار پار بولتا ہے یا مسلمی ہم ڈیم کا جاگہ آپ کو دکھاوے ادھر ضرورت ہے کہ ہمارا آٹھ سو ہزار فوٹ تک کبھی پانی نیچے ست ہے اس کا جا رہا ہے تاکہ ڈیم ہو جاوے ہم دس بیس سال سے بعد اور پینے کے پانی کے لیے بھی ہم معتاج ہوتا ہوں یہ در ڈیم کا ضرورت ہے ہمارا اس ڈیم بھی اس حکومت پر یا عمران خان پی ٹی آئی پر کہ ہمارا رکیشت ہے کہ ہمارا بلوچستان میں ڈیم بن جاوے تاکہ ہم ہمارا پانی تھوڑا اوپر ہوئے جاتے جاتے آپ کا بلوچستان کے عوام کے لیے اگر کوئی پیغام ہے بلوچستان کے عوام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے ایک تو یہ داشتگردی ختم ہو جاوے دیکھو ہمارا پاکستان جو بنا آئے کیا کلمہ کا بنایات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم کلمہ پڑھا آئے پاکستان کو بنای آئے بالخصوص بلوچستان میں دیکھو قائدازم محمد علی جنہ کو ہمارا خان صاحب نے سونے چاندی سے تول دیا پہلے مدد ہمارا بلوچستان سے گیا حکومت بنائی تو ہم یہ چاہتا ہوں کہ جو بیرونی ملک کا سازش ہے اسٹیم انڈیا کا سازش ہے اور ملکوں کا سازش ہے پاکستانی پسات ہو جاوے بھئی ہم کلیوہ بڑھا آئے ہم پاکستانی ہو ہم کیوں انڈیا کا زمان پر جاتا ہو کیوں داشتگردی کر رہا ہو پہلے داشتگردی ختم ہوئے داشتگردی کیسا ختم ہوئے گا اس کیلئے حکومت سے ہمارا رکشت ہے جتنا لوگ باہر ہے پاڑوں پر اس کے ساتھ مذاکرات کرے دو تیسرا ہمارا لوگوں کو نوکری کارو بار زندگی دیوے تاکی مجبور سے بھی پیس کھانے کے لیے جاتا ہے ملو اداشتگرد برمانتا ہے ہمارا جی اخری پیغام حکومت سے اوام سے اوام سے بھی اپنا ملک کے ساتھ بفا کرے حکومت بھی ادارے بھی اپنا ملک کے ساتھ بفا کرے قرآن کا اوپر کلیمہ منے پڑھا ہے کلیمہ کا اوپر پاکستان بنائے تو سب کلیمہ کا اوپر اس کا اوپر اس کا دفاع کرے آپ لوگوں نے گفتگو سنی نواب زفرولہ خان شاوانی صاحب کی انشاءاللہ جانے والے وقت میں پھر ایسے کوئی نواب کوئی قوالی میر مطبر سے دوبارہ آپ لوگوں کے لے کر خدمت میں آزر ہو جائیں گے کیونکہ جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا تاکہ ہمارا مقصد جائی ہے جو بلوستان میں پیجیدہ مسئلہ مسائل ہے ان کو ال کرنے کی برپور کوشش کریں گے اس کو منشن کرنے کی برپور کوشش کریں گے اگری پروگرام تاکیلی خلی ساجن کو اجازت دیجئے اللافز